بچوں میں بہت ساری بیماریاں بہت کومن ہیں اس میں سے ایک بیماری ڈائریا بھی ہے تو ڈائریا کی وجہات کیا ہیں جب بھی موسم سردی سے تھوڑا سا گرمی کی طرف شفٹ ہوتا ہے تو ہمارے پاس جتنے بھی میجر ہسپیڈلز ہیں ان میں میجر رش صرف چھوٹے بچوں کو جب ڈائریا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اور کیا سمٹمز ہوتی ہیں کامن سائنس سمٹمز اس میں دیکھتے ہیں اس میں یہ ہے کہ بچے کی اگر بچے میں فرض کریں سات سے آٹھ اپیسوڈز ڈیلی ہو رہی ہیں تو اس میں جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں اسیسمنٹ ہم اس کو سنکن آئیس کہتے ہیں بچے کی آنکھیں اندر اسلام علیکم ناظرین میں علی رحمان خالد اور میرے ساتھ ڈاکٹر محمد تارک سیف صاحب موجود ہیں آئیے ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو جو ڈائریا کی پرابلم ہوتی ہے اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہے اس کی کیا ریمیڈی ہے اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں علامہ وسلم سب سے پہلے تم مجھے یہ بتائیں کہ چھوٹے بچوں میں بہت ساری بیماریاں بہت کامن ہیں اس میں سے ایک بیماری ڈائریا بھی ہے تو ڈائریا کی وجوہات کیا ہیں دیکھیں خاص طور پر یہ جو ہمارا موسم چینج ہو رہا ہے جب بھی موسم سردی سے تھوڑا سا گرمی کی طرف شیفٹ ہوتا ہے تو ہمارے پاس جتنے بھی میجر ہسپیڈلز ہیں ان میں میجر رش ڈائریا کا ہوتا ہے جو اسحال کی بیماری ہے ٹھیک ہے نا اس کی جو مین کامن کاؤزز ہیں وہ صاف پانی کا نہ ہونا صاف خوراک کا نہ ملنا مدرز کیلئے بڑا امپورٹنٹ ہے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان میں فیڈر واش وہ پراپر طریقے سے فیڈر واش نہیں کرتی ہیں اس کی وجہ سے بھی ڈائریا ہوتا ہے یا جو ہمارے پاس جو بچے دودھ اسمال کر رہے ہوتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتا اس کی وجہ سے بھی ڈائریا ہوتا ہے تو یہ کامن چیزیں ہیں اور ٹیمپریچر کی وجہ سے بھی جب بھی ٹیمپریچر انکریز ہوتا ہے ایٹمسفیرک ٹیمپریچر جب بھی انکریز ہوگا تب بھی ڈائریا کی کیسز بہت زیادہ پڑتے ہیں صرف چھوٹے بچوں کو جب ڈائریا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اور کیا سمٹمز ہوتی ہیں اچھا جب بھی پیرنٹس کیلئے یہ بات بڑی ضروری ہے کہ جب بھی بچہ ڈائریا کی ساتھ پیزنٹ کرتا ہے تو جو ہم کامن سائنس سیمٹمز اس میں دیکھتے ہیں اس میں یہ ہے کہ بچے کی اگر بچے میں فرض کریں سات سے آٹھ ایپیسوڈز ڈیلی ہو رہی ہیں تو اس میں جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں ہم اس کو سنکن آئیز کہتے ہیں بچے کی آنکھیں اندر کی طرف سے لی آتی ہیں بچے کی سکن لوز ہو جاتی ہے جو ایک نارمل سکن پینچ ہم کہتے ہیں جب نارمل سکن پینچ کرتے ہیں تو وہ نارمل سکن پینچ سے لیوز ہوتی ہے مطلب جب واپس جاتی ہے سکن بڑی ڈیلی ہوتی ہے تھرڑی بچے کی یورین آؤٹپورٹ ڈگریز ہو سکتی ہے بچے کا جو پشاب ہے روٹین میں جتنا آتا ہے وہ کام ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بچے کے جو چھوٹے بچوں میں ہم یہ فانٹین ایلے کہتے ہیں جو سر کی ہڈیاں ہوتی ہیں وہ اوپن ہوتی ہیں تو وہ ڈیپریشن ہو سکتی ہے ڈیپریسٹ فانٹین ایلے کے ساتھ پیزنٹ کر سکتا ہے تو یہ کامن سیمٹمز ہیں جن کے ساتھ بچے پیزنٹ کرتے ہیں سر یہ اب اگر کسی بچے کو ڈائریا ہو گیا ہے تو اس کی ریمنڈی پرائمری سورس پہ ہم کس طرح کریں گے بنیادی طور پہ ہم کیا کریں گے اور پھر اس کے بعد کیا کریں گے دیکھیں عام طور پہ لوگوں میں جو ایک ایمپریشن ہے نا کہ جب بچے کو ڈائریا ہو ہے وہ اس کی اورل انٹیک کم کر دیتے ہیں اس کی فیڈ کم کر دیتے ہیں اس کا اکثر یہ ہمیں آکے پیرنٹس بتاتے ہیں ڈاکس اب ہم نے اس کا دودھ بند کر دی ہے ڈائریا تھا اس سے دودھ بند کر دی ہے حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے جب بھی بچے کو ڈائریا ہوتا ہے تو مدرز کو ایک چیز سمجھنی چاہیے کہ سب سے امپورٹنٹ اس کی اورل انٹیک ہے جو وہ فلویڈز لے رہا ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے ہم مدرز کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے بچے کو نمکول والا پانی دینا ہے اور اس کانٹینیوسلی دینا ہے جیسے ہی آپ کو لگتا ہے کہ بچے نے لوز ٹول پاس کی ہے آپ اسی کانٹیٹی میں کوشش کریں کہ اس کو فلویڈ ریپلیس کریں اس میں یہ ہے کہ جو نمکیات جسم سے نکلتے ہیں وہ بھی ریپلیس ہو جاتے ہیں سیکنڈی بچے کا دودھ کبھی بھی بند نہیں کرتنا ہم یہ بتاتے ہیں مدرز کو یہ کام انکمپلین ہوتی ہے کہ بچہ دودھ نہیں لے رہا اور ایریٹیبل ہوتا ہے بچے دودھ نہیں لیتے ہیں تو ہم انہیں یہ کانسل کرتے ہیں کہ آپ نے بچے کو چھوٹے چنگس میں دودھ دینا ہے مطلب اگر روٹین ہوئی ہو دو گھنٹے کے بعد لے رہے تو اب آپ نے ایک گھنٹے کے بعد لینا ہے بے شک اگر پہلے دو سیسی لے رہا تھا تو اب اس کو دو آنس لے رہا تھا تو اب آپ نے اس کو ایک کانس دینا ہے آپ ڈیوریشن کام کر دیں لیکن اس کا انٹرول کام کر کے ڈیوریشن اس کا انکریز کر دیں چھوٹے چھوٹے چنگس میں دیتے رہے ہیں تو یہ بڑا ضروری ہے ڈی ہیڈیشن سے پریوینٹ کرنے کے لیے بیسیکل ہم نے بچے کو ڈی ہیڈیشن سے بچانا ہوتا ہے سر یہاں پہ آپ کوئی میڈیسن یا ٹریٹمنٹ کیا ریکمینڈ کریں گے دیکھیں کامان ٹریٹمنٹ جو آپ گھر پہ کر سکتے ہیں وہ اوہر ایس ہے یہ جو نمکول کا پانی ہے وہ سب سے ضروری ہے لیکن جب بھی بچہ سات سے آٹھ سٹولز پاس کر رہا ہوتا ہے جب سنکن آئیس ہوتی ہیں سکین ٹرگر اس کا بڑا سلو ہو جاتا ہے جو میں نے سکین پینچ بتایا ہے یا اس کا یورین آؤٹپور ڈکریز ہو گیا ہے یا ویسے بچہ لیتھارجک ہے یا ایریٹیبل ہے اس کا اورل انٹیک ڈکریز ہو گیا ہے یا اورل انٹیک بہت زیادہ ہے روٹین سے بہت زیادہ ہے تو یہ ڈائریا کی کمٹین ہے اس صورت میں والدین کو چاہیے کہ وہ کنسرن ڈاکٹر کے پاس جائیں چیلڈ سپسٹس کو چیک کریں تاکہ وہ اس کو اسیس کریں وہ اسیس کریں کہ بچہ ڈی ہڈیٹیٹڈ ہے کے نہیں ہے اسے فلوئیڈز کی صورت ہے کے نہیں ہے کیا صرف اسے گھر میں صرف اور ایس دینے سے وہ ٹھیک ہو جائے گا کیا اسے ڈریپس لگنی چاہیے یا جو باقی میڈیکیشن ہے کنسرن ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے تاکہ اس کا پراپر علاج اس کے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر محمد عائق صحیف صاحب آپ کی تصریف آوری کا ناظرین مجھے امید ہے کہ جو لوگ ڈائریا کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں بچوں میں ایک کومن ڈیزیز ہے ان کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ